گنہ کے بقایا بھکتان کو لے کر سا جہاں پر میں کسان پچھلے چار دنوں سے چینی مل گیٹ پر دھرنے پر ہیں دھرنے میں سامل ہونے کے لیے کسان نیتا بی ام سنگھ بھی سا جہاں پر پہنچے جہاں انہوں نے چینی ملوں کو پندرہ فروری تک کسانوں کا بھکتان کرنے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ گنہ کسان اپنے ہی پیسوں کے لیے چینی ملوں کے سامنے دھرنہ دینے کو مجبور ہیں دراصل بندہ تھانا چھترک میں بجاہ چینی مل کے سامنے کسان یونین پچھلے چار دنوں سے گنہ مول کے بقایا بھکتان کو لے کر دھرنہ پردرسن کر رہا تھا لیکن گنہ کے بھکتان کو لے کر نہ ہی چینی مل پرساسن اور نہ ہی جلا پرساسن کو یہ آسواسن دے رہا تھا جس کے چلتے آج گنہ کسان بی ام سنگھ کسانوں کے بیچ پہنچے اور دھرنہ پردرسن میں سامل ہوئے بی ام سنگھ کا کہنا ہے کہ آج چینی ملے تو لگاتار پڑھ رہی ہیں لیکن انہیں گنہ دینے والے کسان لگاتار پچھڑتے جا رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گنہ کسانوں کو اپنی ہی گنے کی فصل کے بھکتان کو لے کر چینی ملوں کے سامنے دھرنہ دینا پڑھ رہا ہے بی ام سنگھ نے چینی ملوں سے مانگ کی ہے کہ پندرہ فروری تک سبی گنہ کسانوں کا بکایا بھکتان اگر نہیں کیا گیا تو کسان بڑا اندولن کرنے کو مجبور ہوگا دیکھیں ایسا ہے پڑی شرم کی بات ہے کسان آپ نے پہلے گنہ دے اس کے بار میں سال کے بعد بھکھر تال بے بیٹھے پیسے لینے کے لیے اور اس میں بھی کوئی ادھکاری ملنے نہ آئے جب میں یہاں پر آیا دیش کے نیتا یہاں پر آئے سنگھٹن کے نیتا یہاں پر آئے تو ادھکاری آئے ان سے جو وارتہ ہوئی ہے اب بڑا سیدھا ہے کہ پہلے جتنی چینی پڑی ہے ہمیں سرکار پہ وشواست نہیں ہمیں کینی ملکہ اوپر وشواست نہیں ہے کینی بیجھتے ہیں پیسہ کہاں جاتا ہے